اے ہمارے حبیب اپنے آپ کو بس ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں یریدون وجہا اور ان کی چاہت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے ہم اپنے رب کی رضا کو پانے اور آگے بتا آئیت کا کیا حصہ ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ عَيْن عربی زبان میں کہتے ہیں آنکھ کو وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ کسی لمحے آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کن سے وہ لوگ جو صبح اور شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ لوگ جو مفلوق الحال ہیں وہ لوگ جو غریب ہیں وہ لوگ جن کے تن پر ڈھنگ کا لباس نہیں ہے وہ لوگ جو عبادت اور ریاضت کر کے ایسی حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ دیکھنے والے انہیں مردہ کہتے ہیں آپ نے ان لوگوں کا ساپ نہیں چھوڑنا آپ نے انہی لوگوں میں اٹھنا اور بیٹھنا ہے آپ نے انہی لوگوں کو گنے لگانا ہے آپ نے انہی لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے آپ نے انہی لوگوں کو اہمیت دینی ہے اور یہ آیتِ کریمہ یہ پتہ کیوں نازل ہوئی یہ آیتِ کریمہ اس وجہ سے نازل ہوئی کہ ایک دفعہ مشرقین مکہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میاں آپ ان غریب اور مفروک الحال لوگوں میں بیٹھتے ہیں آپ ہم میں آ کر بیٹھیں ہم سردار ہیں ہم بڑے لوگ ہیں آپ ہماری مجلسوں میں آ کر بیٹھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مجلس میں آپ بیٹھے تو نہیں لیکن اللہ جلہ شاہدہو نے فوراً یہ آیتِ کریمہ نازل فرمائی اور ایک اور جگہ پر آیتِ کریمہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَا وہ بھی یہی مفہوم رکھتی ہے کہ ان غریب لوگوں کو کبھی مت چھوڑیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ دین غرابہ میں آیا ہے غریبوں میں رہے گا اور قیامت کی صبح تک یہ دین غریبوں میں رہے گا اور غریبوں سے مراد یہی بیچارے جنہیں معاشرہ گرہ پڑا ہوا سمجھتے ہیں معاشرہ جنہیں اہمیت نہیں دیتے ہیں اور یہ لوگ جب سارا جگ سو جاتے ہیں اس وقت یہ اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کو بکارتے ہیں یہ لوگ اس سے مراد ہیں اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ ایسے لوگوں کے اندر جا کر بیٹھیں تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں اور آپ دیکھتے 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 آپ کو ایک ایسی جماعت ملی جن کا لباس بوسیدہ اور جن کا لباس پھٹا ہوا تھا جن کے بال بکھرے ہوئے تھے جن کے جسم کی چمڑی اکڑ چکی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں بصروف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو لوگ صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور یہ یاد کرنا یہ دکھلاوے کے لیے نہیں ہے وہ اپنے رب کی رضا کو چاہتے ہیں وہ اپنے رب کی رضا کو چاہتے ہیں وہ اپنے رب کی خوشی کی تناش میں ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی پیچھے ہیں وہ اس لیے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے یہ پڑھیں نا آپ سیرت کی کتابیں اور سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا اصحاب سفہ یہ کون تھے اصحاب سفہ جو لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں اب بھی وہ چبوت رب بنا ہوا ہے جہاں یہ اصحاب سفہ رہا کرتے تھے اور ان کی مختلف زمانوں میں تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی چاریس پچاس ساٹھ سکتر اسی سو دو سو سے بھی اوپر ان کی تعداد گئی ہے یہ سارے مفلوق الہام لوگ تھے اور یہ سب اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حد درجہ محبت فرمایا کرتے تھے وہ واقع ہے نا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ بھوک کی وجہ سے مجھے غشی کے دورے پڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ایک پیانا دودھ کا آیا تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا ابو حریرہ جاؤ اہلِ صفحہ کو بلالہ یہ اہلِ صفحہ کون یہ وہی غریب الحال مفلوق الحال قسم کے لوگ اور اس وقت ان کی تعداد ستن کی قریب تھی تو اللہ جللہ شانہو نے فرمایا کہ آپ نے انہی لوگوں میں بیٹھنا ہے آخری پارے میں ایک صورت ہے جسے سورہ عبس کہا جاتا ہے سورہ عبس کا جو شانِ نزول ہے وہ بھی کچھ اسی قسم کے ہے کہ آپ صلی اللہ دیکھیں نبی جو ہوتا ہے نبی نبی اپنی امت کے بارے میں بڑا حریص ہوا کرتا ہے نبی اپنی امت کے بارے میں چہت یہ رکھتا ہے کہ میں کچھ بھی کرلوں اپنی امت کے ایک ایک فرد کو دوزخ سے بچا دو تو مشرقین مکہ نے ایک دفعہ کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہماری مجلس میں آئیں وہاں بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے تشریف لے گئے کہ ممکن ہے بات کرنے اور سننے کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی شرک سے توبہ تائب ہو جائے اور موحد بن جائے اور اللہ کی توحید کا اقرار اور اعلان کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مشرقین مکہ سے گفتگو ہو رہی تھی ایک نابینہ صحابی تھے انہیں کوئی مسئلہ درپیش تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں جا پہچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا نا گوار گزرا ایک نابینہ تھے دوسرا مکہ کے سرداروں میں سے نہیں تھے دوسرا مسلمان تھے چوتھا غریب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا نا گوار گزرا تو اللہ جللہ شاہدہو نے فوراً قرآن مجید میں صورت کو نازل فرمایا عباس وطوللہ آپ کے ماتے پر بل آگے آپ نے تیوری چڑھا دی ان جاءہو الاعمى کہ ایک نابینہ آدمی آپ کے پاس آیا ہے کچھ پوچھنے کے لیے تو اللہ جللہ شاہدہو نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا چھوڑ دیں ان سرداروں کو لیکن یہ جو غریب لوگ ہیں انہیں پہلے اہمیت دیں تو یہاں بھی اللہ جللہ شاہدہو نے اور پھر یہ جو حکم ہے نا دیکھیں یہ حکم صرف اللہ کی رسول کو نہیں ہے اللہ کی رسول سے یہ کہا اللہ کی رسول کو جا رہا ہے لیکن یہ تعلیم قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے سے نیچے والے کی عزت اور احترام کرے حدیث پاک ہے نا آپ نے کیا فرمایا کہ جو شخص ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہمارے چھوٹوں پر رہم نہیں کرتا فلیس منہ وہ ہم اسے نہیں ہیں قیامت کے دن میں اسے مو بھی نہیں لگاؤں گا حوزے کوسر تو بڑی دور کی بات ہے تو اللہ جللہ شاہدہو نے فرمایا کہ آپ وَسْبِرْ نَفْسَكْ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور ان کی چاہت یہ ہے کہ ہمیں ہمارے رب کی رضا حاصل ہو جائے وَلَا تَعْدُعِنَاكَ عَنْهُمْ اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں اور دیکھیں خیال کیجئے گا تورید زیلت الحیات الدنیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سرداروں کی دولت ان سرداروں کی دولت کی چمک دمک یہ آپ کو متاثر نہ کر دے اور آپ ان کی طرف جھکاؤ نہ کر بیٹھیں بہت محتاط رہیے گا تورید زیلت الحیات الدنیا اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی دنیا کو طلب کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے ایسا مت کیجئے گا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اور کبھی بھی ایسے شخص کا اتماع مت کیجئے گا جس کا ذکر جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو اور پھر فرمایا وَالتَّبَعَ حَوَا جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل لہا ہو وَقَانَ أَمْرُهُ فُورُطَا جس کا معاملہ حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہو کبھی بھی اس کی پیروی مت کیجئے گا کبھی بھی اس کا اتماع مت کیجئے گا کبھی بھی اس کے پیچھے مت چلیے گا نبی نبی تو کسی کی پیچھے چلنے کے لیے نہیں آتے ہیں نبی کے پیچھے تو امتیں چلتی ہیں تو یہ تو اللہ کے رسول کو کہا گیا لیکن یہ سنوایا آپ کی امت کو گیا آپ کی امت سے کہا گیا کہ دیکھنا کبھی بھی اپنے دلی جھکاؤ ایسے لوگوں کی طرف مت رکھنا جو غافل ہیں جو دنیا پرست ہیں جو اپنے رب کو بھول چکے جو آخرت کو بھول چکے جو اپنے رب کی تعلیمات کو بھول چکے جو اپنے رب کے قرآن کو بھول چکے کبھی بھی ان لوگوں کو اہمیت مت دینا اہمیت ان لوگوں کو دینا بالغدات والعشی جو صبح اور شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں جو صبح اور شام اپنے رب کو بکارتے ہیں ہمارے لیے ہمارے لیے تو آپ لوگ ہی سب کچھ ہیں خدا کی قسم جو اپنا گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آپ یہاں تشریف فرما ہیں ہمارے لیے تو سب سے زیادہ قیمتی آپ لوگ ہیں اور وہ لوگ جو مردار ہوئے پڑے ہیں جو بلکل حیاء کی ساری حدوں کو کراس کر چکے ہیں جنہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا حکم اپنے رب کا توڑ رہے ہیں سورج سر پہ آ جاتے ہیں اور جانوروں کی طرح مردار ہو کر پڑے رہتے ہیں اللہ ہی ان لوگوں کو ہدایت دے ہم ایسے لوگوں سے بیزار ہیں اور یاد رکھئے گا یہ آیات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل تو ہوئی ہیں لیکن یہ جو احکامات یہ جو حکم ہیں یہ امت کے لیے ہے اور یہ امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دنیا کے پیچھے کبھی بھی مت بھاگئے گا اور آج دیکھیں نا آج ہم میں سے ہر آدمی پیسہ 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 مال 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 دولت 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 خوار ہو گیا خدا کی قسم نہ دولت آئی نہ پیسہ ہاتھ آیا اور جن کے پاس دو چار ٹکیں آ جاتے ہیں ان کی گردم سے سریعہ ہی نہیں نکلتے ہیں اور وہ سریعہ اسی وقت نکلتے ہیں جب موت کا کوڑا ان کی اوپر پڑتے ہیں یا بیماریاں آ کر جکڑ لیتی ہیں وہی پیسہ جو غریب مانگ مانگ کے تھگے یہ نہیں دیتے تھے وہی پیسہ ہزاروں ناکھوں کی حساب سے ڈاکٹروں کو دیتے ہیں اگر غریبوں کو دے تو کبھی بھی یہ پیسہ ڈاکٹروں کو دینے کی نوبت نہیں آئے گی یہ اللہ کا ایک نظام ہے تو اللہ جل شانہو نے فرمایا وَلَا تُطِعْمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا کبھی بھی ایسے شخص کا اتباہ مت کیجئے گا جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو وَاتَّبَعَا هَوَا جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل لہا ہو وَقَانَ أَمْرُهُ فُرُوتَا جو ساری حدیں کراس کر گیا ہو ایسے ناشکر انسان کے پیچھے ایسے بھٹکے ہوئے انسان کے پیچھے ایسے گمراہ انسان کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد مت کیجئے گا میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں اور اب بھی میں نے کہی ہے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں اس دنیا میں سب کچھ نا وہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے اس دنیا میں اور جتنا آپ پیسہ پیسہ کریں گے خدا کی قسم اتنی خواری وہ مقدر میں لکھی جائے گی بہت جو مل رہا ہے اسی کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے فوکس کریں اسی تک اپنے آپ کو محدود کریں اور اسی میں گزر بسر کریں دو چار آٹھ پانچ چھ سال اب میری عمر جو ہے نا پچاس کے قریب ہے تو میں گھر میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں میں اکثر اپنے بچوں سے اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں یار یہ نا اب یہ نہیں ہے کہ آگے ہم تیس چالی سال اور زندگی گزار دیں گے اب دو سال تین سال چار بہت زیادہ تیر ماریں گے ساٹھ تک چلے جائیں گے اس کے بعد جو ہے یہ سسٹم ختم ہو جائے گا نسیم منسیہ کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا اور جس جگہ پر ہم جائیں گے نا وہاں یہ چاچا ماما کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں یار دوست کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں تو فرشتے ہوں گے یہ اکیلا انسان ہوگا اور وہ فرشتہ پوچھے گا ہاں بتاؤ یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا اور وہاں انسان کیا کہے گا میں نے فلان کے لئے کیا فلان کے لئے کیا وہ فلانا ڈھمکانا تو وہاں ہو گئی نہیں اور فلانا ڈھمکانا جس کے لئے انسان اپنی قبر اور آخرت کو برباد کرتا ہے وہ تو آپ کے مرنے کے بعد پتہ نہیں کبھی آپ کی قبر پر آ کر آپ کے لئے فاتح بھی پڑے گیا جانے تو اس لئے آپ کی اپنی زندگی ہے آپ کا اپنا جسم ہے اس زندگی کو اس جسم کو اس طریقے سے گزاریں کہ مرنے کے بعد اس جسم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے مرنے کے بعد یہ جسم راحت آرام اور سکون کے ساتھ رہے دعا فرمائے اللہ جللہ شاہدہ ہوں ہم سب کو صحیح مانا میں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے